سب کو روکنے کے لیے وہ میں خود بناوں گا میری وائف ستارہ جو ہے وہ کبھی نہیں بنائے گی میری وائف ستارہ جو ہے وہ یہاں ویڈیو پہ آکے کردیار نہیں کریں گی وہ میں کردیار میں خود ہی کیا کروں گا ٹھیک ہے وہ آکے ایسے بندوں کے موں نہیں لگنا چاہتی میں خود ہی ان کے موں لگا کروں گا جنہوں نے میری ماں کو گالیاں دیں ان کا بہت شکریہ تک آپ اپنے چینلز کے پر دونمیاں بی بی نہیں آکے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو انہوں نے کہنا تھا وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں کہا ایک الفاظ بھی بیان نہیں کیا وہ خالی اپنے آپ کو جو ہے کلیر کرنے آئیں جو وہ نہ کر سکیں بس وہ یہ کہہ کے چلے گئیں میں اپنے ان سپورٹر کا شکریہ آدھا کرتی ہوں جنہوں نے میری ماں کو اتنا بیزد کیا میں ان کا بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں بس وہ یہ الفاظ کہہ کے واپس یہ لے گئیں اور اپنی ویڈیو کو پوری طرح سے اور پوری عوام کو جو ہے پوری طرح سے کلیر نہیں کر سکی کیونکہ جو الفاظ انہوں نے کہنے تھے ان چیزوں کو ختم کرنا تھا تو پوری چیز کہہ کے چلے جاتے ہیں اور یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر وہ یہ باتیں ختم ہو جائیں گے جب تک آپ یہ الفاظ نہیں کہے گی تب تک ایسا ممکن نہیں ہے اپنے زانی ہسپنٹ کے اوپر جو آپ یہ طرح فخر کرتے ہو نا تو آپ اپنے موں سے بھی کہہ دو کہ میرے بچوں کا میرا جو ہسپنٹ ہے وہ ایک زانی میرا ہسپنٹ ہے آپ یہ الفاظ بھی لازمی کہہ دیتی اس ویڈیو میں اور کبھی بھی ہمارے سپورٹر جتنے بھی ہیں وہ آ کے اممہ کا نام اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ہر ہریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل ویلکم بیک ٹو انہذا ویڈیو تو جی آج پھر میں آپ کے لئے لے کہیں ہوں ایک بہت ہی چٹ پٹی سی مزیدار ویڈیو اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا اور جی جو نئے ہیں ہمارے چینل پر ان کو ویلکم ہو گیا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ اپنا سیٹ پیلٹ رہنا وہ باندھ لیں اور ویڈیو میں کچھ ایسے سین آئیں گے جن کی وجہ سے آپ کا دل حراب ہوگا چٹ پٹی ویڈیو کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی کمٹس ریڈ کیے جائیں گے جن سے آپ کا دل حراب ہوگا تو آپ لوگ یہ اچار ضرور ٹیسٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا دل حراب نہ ہو اور یہاں پہ عبدالاہد آپ سے ہیلو ہائی کر رہا ہے اس کے ہیلو ہائی کا ضرور آپ جواب دیجئے گا تو چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ جی تو ویڈیو کے سٹارٹ میں جو آپ نے کلپ دیکھا ہے اس میں آپ نے غور کی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی وہی سمجھ آیا ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے مطلب کہ جو گھونچو ہے اس نے ایک لفظ کو کتنی دفعہ ریپیٹ کیا اور مجھے تو اس کی یہ سمجھ آئی وہ کلیر کو کنجر غور رہا تھا کیا آپ کو بھی یہی سمجھ آئی ہے ایک دفعہ آپ دوبارہ سے یہ ریپیٹ کر کے ویڈیو ضرور دیکھئے گا مجھے تو کنجر سمجھ آئی ہے کلیر کی جگہ اور جی ساجد کا یہ کہنا ہے کہ ستارہ اب کسی کو بھی جواب نہیں دے گی تو ستارہ پہلے بھی جواب نہیں دے رہی تھی اور تمہارا تو سب کوئی پتہ ہے کہ تم ہر کسی کی ویڈیو میں جا کر گھوس جاتے ہو اور وہاں پہ جا کر کیسے کیسے کمنٹ کرتے ہو اور پھر اپنی زبان سے تم کہہ رہے ہو کہ اسگر جو ہے اس کو زانی کہو تمہارا جو زانی ہسپینڈ ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مطلب ان دونوں میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کو اسگر پہ غصہ ہے اور وہ اس کو زانی بور رہا ہے کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا لیکن زانی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا کیونکہ ایسا کچھ ہوا تھا تو یہاں پہ یہ بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ ستارہ اور اسگر کا اپس میں کچھ ہے تھا باقی یہ تو اب ساجد اپنے موہ سے خود کہہ رہا ہے ہم لوگ تو نہیں کہہ رہے نا اور ان لوگوں کا بالکل بھی دل نہیں ہے کہ یہ ٹاپک کلوز ہو جائے کل سے ہم لوگوں میں سے تو کسی نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کی لیکن یہ خود جانبوچ کے ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی کا مطلب یہ نہیں کہ ستارہ پہ بات نہیں ہوئی ستارہ اور اسکر پہ بات نہیں ہوئی باقی اجازت پہ تو بات ہو رہی ہے وہ ہر کوئی کر رہا ہے کیونکہ اس ٹاپک کو بھی تک کلوز نہیں کیا گیا نہ ہی کلیر کیا گیا دوسرے نمبر پر اجازت بھی ایسی ویڈیوز سامنے لے کے آ رہا ہے جس پہ بات کرنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تو اس پہ یہ کمٹا رہے تھے کہ کیک جو ہے وہ مریم نے بھیجا تھا اجازت نے نہیں بھیجا تھا تو اس چیز کا مجھے بھی پتا ہے کہ وہ مریم کا نام لے رہی تھی ستارہ اب ہم لوگوں نے دیکھا تو نہیں کہ مریم نے بھیجا ہے یا نہیں ویسے ایک تو اجازت بھی حرید رہا تھا آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا ہوگا کہ اجازت بھی کیک جو ہے وہ حرید رہا تھا پھر اس نے اپنی گاڑی میں آیت کے لیے کیپ اور گفت بھی رکھا ہوا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ویڈیو کو گھوٹ سے لازمی دیکھا کریں آیت کی برترے والے دن ہی وہ اپنے انسٹاگرام پہ کیوں وہ لگاتا ہے سٹوری کیوں لگاتا ہے پھر وہ کمیونٹی پہ وہ کیوں وش کرتا ہے یہ سب چیزیں آپ لوگ کیوں نوٹ نہیں کرتے وہ مسلسل جو ہے وہ یہی جو کہہ رہا ہے کہ آیت اس کی بیٹی ہے وہ باتوں باتوں میں کہ یہ بات کلیر کر رہا ہے اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اجاز نے کہا ہے کہ میں نے کیس اس پہ کیا ہوئے اور میں جلد ہی آپ سب کو کلیر کروں گا تو وہ ایسے پبلک میں آکر یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تیسا ہے فضول میں کوئی کیوں کسی کی بیٹی کے لیے کسی پہ کیس کرے گا اس کی بیٹی ہے اسی لیے اس نے اس پہ کیس کیا ہوئے آپ کا کیا حیال ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اب چلتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف تو جی کل میں نے دیکھا کہ وائٹی پر بہت زیادہ لڑائی ہو رہی تھی لڑائی کس کی ہو رہی تھی گونچو کی اور نینہ اکبر کی وہ کہاں ہو رہی تھی ابھی آگے آپ کمنٹس دیکھیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا ان کی لڑائی اس بات پہ ہوئی یہ شاروخ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس لیے کی تھی کہ ان کے گیفٹ جو آیت کے لیے انہوں نے بیجے تھے وہ گونچو نے دے دیا غریب بچوں کو اور اس سے غصہ آیا شاروخ کو اور اس نے ویڈیو اپلوڈ کر دی وہاں پہ آ کر گونچو نے کمنٹس کرنا سٹارٹ کر دی ہے پھر نینہ اور جو اس کی خوب لڑائی ہوئی اور آپ یہاں پہ کمنٹس جانا پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھ لیں ورنہ تھوڑے بہت میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں تو یہاں پہ کمنٹس جانا وہ جلدی جلدی سے گزر جائیں گے اس لیے امبیرے سے پڑھا نہیں جائے گا جلدی جلدی تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ کلیر تھوڑے کر دی ہیں کلوز کر دی ہیں تاکہ آپ آسانی سے پڑھ لیں اور جی یہ آپس میں کافی دیر تھا کہ ایک دوسرے کو رپلائے کرتے رہے ہیں اور رستے میں جو بھی آ رہا تھا گھونچو اس کو بھی کچلتا جا رہا تھا دوسرے لوگ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اپنی ایج کا لحاظ کریں کام از کام اس طرح کی باتیں یہاں پر نہ کریں تو وہ اس کو الٹا جو آنا کہہ رہا تھا پھر نینا نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ تمہیں تو پیسوں کے لیے تم نے دوسری شادی کر لی تمہیں محبت اپنی اتنی پرانی جہاد آگے اور پھر اسی محبت کو زلیل کر رہے ہو مطلب کہ پیسوں کے لیے یہ سب کچھ ہوا تھا پیسوں کے لیے اس نے شادی کی تھی اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کوسر کی کیا ہو کہا تھا شروع شروع میں تو کوسر کوسر بہت کوسر کو کلوز سے دکھایا جاتا تھا اور اب کوسر کو انہوں نے ایک کونے میں پھینک دیا اور یہاں پہ نینا نے یہ بات بھی کلیر کی حد اس سے ساری باتیں کیا کرتی تھی اس سے شیئر کیا کرتی تھی مطلب جو کچھ بھی وہ کر رہی تھی اس دوران وہ سب کچھ نینا سے شیئر کر رہی تھی اور نینا کے پاس کافی ساری چیزیں آئے لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں لے کیا اور پھر بھی یہ نینا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اگر وہ چاہتی تو وہ سب کچھ کلیر کر دیتی یہاں پہ سب کو جانا وہ سب کچھ بتا دیتی لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور پھر بھی یہ لوگ جانا نینہ کے حلاف ہیں اور سمجھ نہیں آتی یہ کس ٹائپ کا انسان ہے اس کو بالکل اپنی عزت کا جانا وہ لحاظ نہیں ہے یہ وہ وقت بھول گیا جب اس کی بیوی نے اس کو کیسے لوگوں کے سامنے زلیل کروایا تھا یہ خوشی خوشی کیمرے کے سامنے آتا تھا گالیاں کھانے کے لیے اور اب یہ ایسی حرکتیں اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ان کو نیا کونٹنٹ شاہی ہے اور یہ لوگوں کی ویڈیوز میں جا کر کمنٹس کرتا ہے وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے کرتا ہے تاکہ لوگ پھر سے جانا وہ مجھے اپنے کونٹنٹ میں لائیں اور اس طفعہ آپ نے کل آزم کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں اس نے ستارہ کی اس مہینے کی ارننگ بتائیا اور پچھلے کچھ مہینوں کے بھی بتائی تھی تو ان کو کافی سارا جب وہ نقصان ہوئے تو اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمارا جانا وہ نقصان پورا ہو چاہے عزت رہے یا نہ رہے میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی آئی ہوب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ